آئی پیل دوزار چوبیس میں ابھی بہت وقت بچا ہوا ہے لیکن آئی پیل کی شروعات سے پہلے ٹیموں میں پھر بدل کا دور جاری ہو چکا ہے اسی کڑی میں پور بھارتی سلامی والنباس گوتم گمبیر کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے منٹور ہوں گے وہ اس سے پہلے لخنو سوپر جائنٹس ٹیم کے منٹور کی بھومی کا نبھا رہے تھے لخنو کی ٹیم کے منٹور پت کو گمبیر نے اب چھوڑ دیا ہے آئی پیل دوزار تئیس ختم ہونے کے بعد گوتم گمبیر نے شاروخ خان سے ملاقات کی تھی اس کے بعد اس بات کے قیاس لگائے جانے لگے تھے کہ وہ اس آئی پیل ٹیم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جسے انہوں نے کبھی خود اپنی کپتانی میں آئی پیل چیمپن منائے تھا کے کے ہر کے سی ایو وینکی محسور نے بدھوار بائیس نومبر کو اس بات کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا لخنو سپر جائنٹس کے ساتھ جرنی ختم ہو گئی ہے مجھے لخنو کے کھلاڑیوں کوچ سپورٹ سٹاف اور ٹیم سے جڑے پرتیک شخص سے سپورٹ ملا میں ڈاکٹر سنجیف گوینکا کو تھینکیو کہنا چاہوں گا ڈاکٹر گوینکا کی لیڈرشپ شاندار رہی میں امید کرتا ہوں کہ لخنو کی ٹیم آگے بھی اچھا کرے گی وہ لسجی فینس کو گرب محسوس کروائے گی ٹیم کو all the best آپ کو بتا دے گمبیر نے 2011 سے 2017 تک KKR کے ساتھ بہتی شاندار وقت گزارا ہے بطور کھلاڑی انہوں نے KKR کو دو بار کھتاب بھی جتایا پانچ بار KKR نے پلے آف کے لیے کالیفائی کیا اور 2014 میں چیمپینز لیگ ٹی ٹی ٹوینٹی کا فائنل بھی KKR کی ٹیم نے کھیلا تھا KKR میں واپسی پر گوتم گمبیر نے کہا میں ایموشنل ویکتی نہیں ہوں اور کئی چیزیں مجھے پرباویت نہیں کرتی لیکن KKR کے ساتھ جڑنا الگ ہے میں واپس آ گیا ہوں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا آج جب میں ایک بار پھر اس پرپل اور گولڈ رنگ کی جرسی پہننے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو میرے گلے میں تھوڑا بھاریپن ہو رہا ہے اور دل میں آگ ہے میں نہ کیول KKR میں واپس آ رہا ہوں بلکہ سیڈی آف جوئی میں بھی واپس آ رہا ہوں میں واپس آ گیا ہوں میں ہنگری ہوں میری ٹی شٹ نمبر 23 ہوگی آمی KKR شارو خان نے بھی KKR میں گمبیر کی واپسی پر بیان دیتے ہوئے کہا گوتم ہمیشہ فیملی کا پارٹ رہے ہیں ہمارے کپتان ہیں منٹور کے روپ میں اور ایک الگ افتار میں گھر واپس آ رہے ہیں ان کی بہت کمی محسوس ہوئی اور اب ہم سبھی آگے دیکھ رہے ہیں چندو سر اور گوتم ٹیم KKR کے ساتھ میجک کریٹ کریں گے فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہے گوتم گمبیر کی KKR میں واپسی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں